میں بارہا عرض کیا ہے جوانوں کی خدمت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو انقلاب عظیم برپا کیا جاہلیت کی کائع پلٹ دی اور وہاں ہدایت کا نظام قائم کر دیا گمراہ لوگوں کو خیر امت بنا دیا بہترین امت بنا دیا یہ غیر معمولی انقلاب ہے انقلاب نبوی بہت عظیم انقلاب ہے اس کو ہم نے کبھی تحلیل نہیں کیا انقلابی پہلو سے نہیں دیکھا ہم نے اس کو عقیدتی پہلو سے دیکھا ہے اگر انقلابی پہلو سے تحلیل کریں انقلابی نظریات اور انقلابی اصولوں اور فارمولوں کے مطابق تو ساری دنیا کے انقلابات سے عجیب ترین انقلاب انقلاب نبوی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح سے ہوا یہ کام عزیزان کس طرح سے ہوا ایک آیت اس راز سے پردہ اٹھا رہی ہے جاہل ترین لوگ بہترین لوگ بنیں خیر امت بنیں صرف ایک وجہ سے آمن الرسول بما انزلا الیہی اس رسول کا ایمان تھا اس چیز پر جو ان پر نازل ہوئی ہے آمن الرسول ایمان تھا رسول اللہ میں اکثر اپنے ہم سنف عزیزوں کو عرض کرتا ہوں علماء اکرام طلاب عزیزان ہم پڑھتے ہیں ہم دین پڑھتے ہیں ہم قرآن پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں اور خوب پڑھتے ہیں بہترین پڑھتے ہیں اچھے فاضل بن جاتے ہیں لیکن اگر ہمیں اپنے پڑھے ہوئے پر ایمان بھی ہو جائے ہمیں بھی قرآن پر ایمان آ جائے اور ہمیں قرآن میں اللہ کے وعدوں پر ایمان آ جائے جس طرح رسول اللہ کو ایمان تھا جو کچھ اللہ نے فرمایا ہے اس پر ایمان تھا چونکہ ایمان تھا لہٰذا اکیلی ہستی نے تنہا ہستی امام خمینی نے جب قیام کیا تو تنہا نہیں تھے بہت سارے لوگ ایک احترام تھا ایک عالم دین شخصیت فقی مانی ہوئی اپنا خاندان تھا سب کچھ تھے رسول اللہ نے جب قیام فرمایا بلکل ایک ذات ایک ذات اور ایک ذات اتنی مطمئن ہے کہ میں یہ بد پرستی یہ شخصیت پرستی یہ قبیلہ پرستی یہ قوم پرستی یہ سب کچھ شرک اس جڑ سے اس سرزمین سے اٹھا کے باہر پینک دوں گا اس قدر مطمئن ہے یہ ہستی اور یہ ہستی جب ابھی بات کوئی ماننے کے لئے تیار نہیں ہے اور یہ ہستی ان لوگوں کے اندر کھڑے ہو کر اعلان کر رہے ہیں کہ میں ابھی جس طرح جنگ خندق کا واقعہ ہے جنگ خندق میں وہ مشکل جنگ تھی جنگ خندق جنگ احضاب بہت مشکل جنگ تھی خندق کھودنا پڑی پتہ نہیں کیا کیا احتمام کرنا پڑے پھر آخر بڑی پیچیدہ جنگ تھی اور اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی وہی ضربتِ افضلِس عبادتِ سقلین اس جنگ میں مسلمین بوکھے وسائل نہیں مال نہیں دفاع کا سازو سامان نہیں قلیل ہیں لشکر نہیں جنگی سازو سامان نہیں بلکل بے دفاع ہیں شہر کی افاظت کے لئے خندق کھود رہے ہیں خندق کھودنے کی سکت نہیں ویسے وہ پتھریلا علاقہ ہے لیکن مشکل بھی تھا سنگ قندق کھودتے کھودتے ایک جگہ ایک پتھر آیا بڑا نکلتا نہیں تھا تو سارے صحابہ اپنے اپنے تین زور لگا چکے نہیں نکلتا تھا حضور کو معلوم ہوا کہ یہ پھنس گئے ہیں آئے آ کر ان سے وہ کو دال لیا پھوڑا لیا اور لے کر پتھر پہ مارا ہو پتھر پہ مارا ایک چنگاری نکلی چنگاری نکلی تو حضور نے فرمایا کہ یہ روم کی فتح کی علامت ہے ابھی مدینہ بچایا نہیں جا رہا مشکل مدینہ کی بڑی ہوئی ہے کہ اس کو کس طرح محفوظ کریں توجہ فرمائیں چالیس سال کیا کہہ رہے ہیں ہمیں کیا کہہ رہے ہیں یہ چالیس سالہ انقلاب اپنے اندر ایک پیغام رکھتا ہے عزیز امان دنیا کو بول بول کے کچھ کہہ رہا ہے ہم نے چالیس سال بعد ایک نداز سننی ہے اس انقلاب سے فرمایا یہ فتح روم ہے وہ بات صحابہ تھے تھکے ہوئے تھے بچارے کام کر کر کے خندق خود خود انہوں نے آسی نکل گئی ان کی کہ یہ پتھر نکل نہیں رہا ہے مدینہ بچانا مشکل پڑا ہوا ہے اور حضور فرما رہے ہیں روم بھی فتح ہو گیا ہے دوسرا مارا دوسری چنگاری نکلی فرمایا ایران بھی فتح ہو گیا ایران بھی سپر طاقت تھا روم بھی سپر طاقت تھا صحابہ خستہ تھے انہیں اپنی خستگی محسوس ہو رہی تھی اور رسول اللہ بھی خستہ تھے اسی جنگ میں پیٹ پہ پتھر باندے ہوئے تھے اتنے نڈال تھے کہ پیٹ پہ پتھر باندے ہوئے تھے یہ اسی جنگ کا واقعہ ہے اسی حالت میں رہبر اتنے مطمئن کہ چنگاری پتھر سے نکلی تو یہ نوید فتح روم و ایران ہے وہ ہستی جو اتنی اس وقت کمزور ہیں مسلمان ایک شہر بچانا مشکل ہے اتنے تھوڑے اتنے قلیل اور وسائل کے بغیر محروم ایک چھوٹا سا لشکر مشرقین کا آیا ہے مکہ سے اس کے سامنے نبارد کرنا مشکل پیش آ رہی ہے اسی مشکل جنگ میں نوید سنا دی سپر طاقتوں کی سرنگونی کی سپر طاقتوں کی سرنگونی کی اب توجہ فرمائیں ساتھی وہ اور دید سے دیکھ رہے تھے اور رہبر اور دید سے دیکھ رہے تھے عزیز آنیمن یہ انقلاب چالیس سال بعد ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ بے شک تمہارے لئے یہ ممکن ہے اپنا شہر بھی مشکلات کا شکار ہو اپنے گھروں میں بھی تمہیں مشکلات ہو اپنی زندگی بھی مشکلات میں ہو لیکن اگر تمہارا بروسہ اللہ پر ہو تمہاری توقل اللہ کی ذات پر ہو تو خدا تم ہی محروموں کے ذریعے مستضعفین کے ذریعے تم تھوڑے قلیل فیع قلیلہ کے ذریعے ان سپر طاقتوں کو خدا سرنگون کر سکتا ہے موسیقی موسیقی